السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیمپل کرتی کو انگرکھا شیپ دینا سیکھیں گے تو اگر آپ کی پاس کپڑا کم ہے صرف ایک سیمپل کمیز کا کپڑا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی انگرکھا شرٹ بنانا چاہتے ہیں انگرکھا کرتی سٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ آپ کیسے اس طرح سے اس کو کٹ کریں اور کیسے آپ اس کو سٹیچ کریں تو یہ میرے پاس ایک نارمل کرتی جتنا کپڑا ہے کیونکہ نارمل کمیز جو ہے وہ ہماری 2.5 میٹرز میں بنتی ہے تو اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہے اگر انگرکھا بناتے ہیں تو وہ 3.5 میٹرز کپڑا آپ کے لیے آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہوگا تو یہ 2.5 میٹر سے ہم سیمپل کرتی کی کٹنگ کریں گے اور اس کو ہم انگرکھا کی شیپ دیں گے اور اس کا کو سینٹر میں سے کیسے ایک سائٹ سے انگرکھا کی طرح ہم اوپن کریں گے اور اس کی کٹنگ کیسے کریں گے یہ آپ اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو اس کے لیے جو بھی آپ کے پاس کپڑا ہے اس میں سے آپ کمیز کا فرانٹ اور بیک کٹ کر لیں یہ میں نے کمیز کا فرانٹ اور بیک کٹ کر لیا ہے دونوں پیسیز کو سینٹر میں سے فولڈ کیا ہوا ہے اور دونوں پیسیز کو فولڈ کر کے اس طرح سے میں نے ان کو سیٹ کر کے رکھا اور ان کی فور لیئرز بنا لی ہیں ابھی پہلے ہم اس کی کٹنگ بلکل نارمل کمیز کی طرح کریں گے جیسے کہ 15 انچز تیرہ ہے اس کمیز کا تو میں نے جو ہے وہ 8 انچز پہ اس کو مارک کر لیا ہے کیونکہ میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے اور 9 انچز اس کا کندہ ہے آرم ہول 9 انچز ہے تو 9 انچز پہ مارک کر لیا ہے اور 11 انچز اس کی چیسٹ کی مارکنگ کر رہی ہوں ٹوٹل اس کی 22 انچز چیسٹ ہے تو ہاف میں نے کیونکہ کپڑے کو فولڈ کیا ہوا ہے تو 11 انچ پہ میں نے مارک کر لیا ہے ابھی جو ہے وہ اس کو آرم ہول کی آپ راؤنڈ شیو دے دیں پہلے ہم بالکل جیسے نارمل کمیز کٹ کرتے ہیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے ابھی یہاں سے فٹنگ کا سکس انچز چیسٹ سے نیچے سکس انچز فٹنگ کا میں نے مارک کیا ہے اور تھرٹین انچز ہپس کا مارک کیا ہے یہ صرف مارکنگ کی ہے ابھی فٹنگ اور ہپس کی ہم میئرمنٹ کریں گے ٹوینٹی انچز اس کی جو ہے وہ کمیز کی فٹنگ ہے ٹین انچ پہ میں نے مارک کیا ہے اور ٹویلو انچز جو ہے اس کی ہپس ڈبل فولڈ ہے ٹوٹل ٹوینٹی فور اس کی ہپس ہیں اور تو میں نے ڈبل فولڈ کیونکہ کپڑے کو کیا ہے تو ٹویلو انچز پہ میں نے مارک کر لیا ہے اب چیسٹ سے فٹنگ اور فٹنگ سے ہپس تک اس طرح سے مارکنگ کر کے ان تمام نشانوں کو آپ اس میں ملا لیں ابھی جو ہم نے فائنل کٹنگ کے نشان فائنل جو ہم نے مارکنگ کی تھی اس کے باہر ہم کٹنگ کے لئے مارکنگ کر رہے ہیں یہ جو ابھی میں مارک کر رہی ہوں یہ وہ مارک ہے جس کے اوپر سے ہم کٹنگ کریں گے کیونکہ جب بھی ہم کٹنگ کرتے ہیں تو سلائی کا مارجن چھوڑ کے ہمیں کٹنگ کرنی ہے ابھی جو باہر میں نے مارکنگ کی ہے وہاں پہ cutting ہم کریں گے اور یہاں سے hips سے تھوڑی سی آپ کپڑے کو slide shape دے دیجئے اگر یہاں سے آپ slide shape دیں گے تو shirt کی hips جو ہے وہ باہر نہیں نکلیں گے ان کی perfect stitching ہوگی اگر آپ یہاں سے slide shape دیں گے ابھی chest پہ وہ چھوٹے سی cut ساب لگا لیں اور اس کی fitting پہ بھی cut لگا لیں اور hips پہ بھی یہ تین man point ہے اس کمیز کے جہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے cuts لگا لیے ہیں stitching کے وقت یہ cuts آپ کی help کریں گے اور آپ کی سلائیاں جو ہیں وہ proper لگیں گے ابھی کمیز کا ایک پیس جو back والا پیس ہے اس کو میں نے fold کر کے side پہ رکھ دیا ہے ابھی جو اس کی front side ہے front والا پیس ہے اس کو ابھی ہم پہلے arm hole سے تھوڑی سی deep cutting کریں گے اور یہ fitting کے لیے deep cutting arm hole سے front سے ہم نے کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو انگرکھا shape کی cutting کریں گے یہ front سے تھوڑا سا ہم نے cut کر لیا ہے ابھی اس پیس کو ہم open کریں گے اور یہ center میں جو ہم نے crease بنائی ہوئی ہے اس کے according ہم نے gap رکھنا ہے four inches کا اور marking کرنی ہے یہ دیکھئے four inches جو ہے وہ end تک میں نے mark کر لینا ہے اور پھر ہم ایک straight line کھینچ لیں گے اس طرح end تک ہم four inches پہ mark کر لیں گے یہ four inches پہ ہم mark کر رہے ہیں جو ہم انگرکھا کی cutting کریں گے کمیز کے جو ایک سائیڈ سے left سائیڈ سے اس کی ہمیشہ cutting ہوتی ہے left سائیڈ سے ہم straight line draw کر کے cut کر لیں گے ابھی ہم پہلے اوپر سے اس کے گلے کی وی cut کریں گے اس کا simple وی گلا ہوتا ہے وی cutting کریں گے four inches میں اس کی چڑائی لے رہی ہوں اور اس کی گہرائی جو ہے وہ میں six inches میں mark کر رہی ہوں ابھی ان دوروں mark کو آپس میں ملا لیں گے ایک line draw کر لیں گے اور پھر ہم یہاں سے پہلے گلے کی وی shape cut کریں گے گلے کی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو انگرکھا کی cutting دیں گے کی shape دیں گے ہم اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہے بلکل ایک کمیز جتنا کپڑا ہے تو آپ ان steps کو follow کر کے آپ اپنی simple کمیز کو انگرکھا کی shape دے سکتے ہیں انگرکھا shirt کا آج کل بہت زیادہ trend ہے لیکن اس پہ کپڑا تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے عام normal کمیز سے تو اگر آپ کے پاس صرف normal کمیز جتنا ہی کپڑا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو انگرکھا کی shape دے سکتے ہیں ابھی جہاں سے وی cut ہم نے start کیا تھا یہاں سے ہم تھوڑی سی اس کی shape دیں گے اس طرح سے انگرکھا کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو shape دینا ہے جسی دی straight line ہم نے draw کی ہے یہاں تاکہ اس کو ہم نے ایسے تھوڑی سی shape دینی ہے اور پھر ابھی ہم بالکل جو ہم نے line draw کی ہے اور جو ابھی ہم نے shape دی ہے اس کے اوپر سے ہم اس کو cut کر لیں گے viewers جو یہ part 1 ہے جس میں آپ انگرکھا کرتی کی cutting جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور اس کی stitching میں آپ سے ویڈیو part 2 جو اس کی ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ سے share کروں گی کہ آپ کس طرح سے اس کو stitch کریں گے دیکھیں سینٹر میں سے میں نے اس کو cut کیا ہے تو بالکل ابھی cutting کے وقت ہی اس کی جو انگرکھا کرتی کی look ہے وہ اس کی سامنے آگی ہے بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم نے انگرکھا کمیز بنا رہے ہیں تو ابھی اس کے اوپر یہ میں نے بنارسی piping ہے جو اس کے ساتھ matching کر کے brown color میں ہم نے لی ہے اور بنارسی piping اس کی دونوں sideوں پر لگائیں گے اور پھر یہ tussle final جو ہم ہم انگرکھا کی جو left side ہے اس پر یہ ایک tussle ہم attach کر دیں گے تو ہماری simple کرتی جو ہے وہ بالکل انگرکھا کی look میں آ جائے گی اور ہم کم کپڑے سے اس طرح سے انگرکھا کرتی بنا سکتے ہیں viewers یہ part 1 ہے جس میں میں نے آپ سے انگرکھا کی cutting share کی ہے part 2 میں میں آپ سے stitching share کروں گی موسیقی 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 موسیقی